چیمن سینٹ کو ہٹانے کی پال لیمانی جنگ سنجرانی رہیں گے یا بزنجو سنبھالیں گے بڑی سیٹ اپوزیشن کی تحریک کے عدم اعتماد پر ووٹنگ کل ہوگی دونوں جانب سے نمبر گیم پورا ہونے کے دعوے شہباد شریف کہتے ہیں اپوزیشن کے نمبر پورے ہیں حکومت غیر آئینی اقدامات سے باز رہے بلاول اور بزنجو کا صادق سنجرانی کو مصطافی ہونے کا مشورہ جو نمبرز اپوزیشن کے ادھر کر رہے ہیں وہ تو اس کو نکالنے کے لیے تو زیادہ نمبرز ہیں ہمارے پاس اور حصولین بھی یہ سٹیپ اچھ رہا ہوتا کہ چیرمن سینٹ صاحب اپنے استیفہ دے اور نہ کل تک وہ ایسے ہی جا رہا ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ سینٹ کا الیکشن سجرانی صاحب جیتے گے جو لوگ اس موجودہ حالات سے باتیں کر رہے ہیں ان کو یہ ذن نشین رکھ لینا چاہیے امیران خان پانچ سال پورے کرے گا بجائے شرمندہ ہونے کے یہ ٹارزن بننے کی کوشش کر رہے ہیں یہ مارے جائیں گے سیاسی طور پر پی ٹی آئی اور اتحادیوں کا چیرمن سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا اعلان صادق سنجرانی کی سپیکر قوم اسیمبلی اسد کیسر سے ملاقات شیخ رشید نے سنجرانی کی کامیابی کی پیش گوئی کر دی سینٹر فیصل جاوید کہتے ہیں صادق سنجرانی کے خلاف کوئی چارج شیٹ نہیں پھر عدم اعتماد کیوں اپوزیشن کا جمہوریت کا راگ ڈراما ہے یہ ہائی مورل گرونڈ پہ ہیں کوئی چارج شیٹ ہی نہیں ہے اور کوئی اس طرح تاریخ میں ہوا ہی نہیں دونوں جماعتوں کے پیپلز پارٹی پہ اور پی ایم ایل این کے بھی سینٹرز انہیں ریالائز ہو رہا ہے کہ یہ ایک دو خاندان قابض ہوئے ہیں یہ کوئی چمہوری پارٹیاں نہیں ہیں ایسے سینٹرز ہیں جو ٹیکنیکلی آزاد ہیں ان پر کوئی اخلاقی دباؤ بھی نہیں ہیں اب وہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں بس کھلنے نکلاتا سائیکل چلا رہا تھا کئی کی غفلت کی وجہ سے میرا بچہ دنیا سے چلا گیا دو دن کی بارش کراچی والوں پر قیامت دھا گئی ننہا احمد بارش کلت فٹھانے دوست عبید کے ساتھ گھر سے نکلا مگر یہ سفر آخری سفر ثابت ہوا کے الیکٹرک کے قاتل کھمبے نے ہستے کھیلتے بچوں کو موت کی آغوش میں پہنچا دیا بہن بھائیوں کی آنکھ کا تارہ بچھڑا تو ہر دل سوگوار ہو گیا بچوں کی لاش اٹھانے والے رزاکاروں نے بھی حفاظتی انتظامات کے لیے ہاتھ جوڑ لیے میسیج تو یہی ہے ہمارا کے لیٹک کو کہ برائے مہربانی آپ بل تو بھیجتے ہیں اور بل وصول بھی کرتے ہیں مہربانی کے گھر کے خدا را خدا کے واسطے ہاتھ جوڑتے ہیں آپ ایسا کام کریں کہ کسی کے کوئی جدہ نہ ہو کیونکہ کرنٹ ایسی چیز ہے ایسی یہ کرنٹ چیز کہ وہ کسی کو نہیں پکشتی آپ بل بھلے کتنا بھی لیں باگے کسی کے جان زائنیو کسی کی بھی جان زائنیو آپ کی بہت بہت مہربانی ہو میرا ایک بیٹا نو سال کے بعد ہوئے شادی کے نو سال کے بعد منت و مرادوں کو میرا بیٹا آپ لوگ سے ایک گلتجہ کروں گی یہ بارش میں تاروں کا مسئلہ صحیح کروائیں تک کہ کسی ماں کی گھوت نہ ہو جائے لختے جگر کے بچھڑنے پر ماں باپ کو ایک پل چہر نہیں ملیر کا ننہا عمر شادی کے نو سال بعد منت و مرادوں کے بعد پیدا ہوا تھا مگر کے الیکٹرک کی بے حصی کا شکار ہو گیا دکھی ماں کی حکمرانوں سے دوہائیاں کے الیکٹرک یا کلر الیکٹرک تین دن میں بیس اموات بے حص ترجمانوں میں شرمندگی نہ احساسے ذمہ داری امداد تو دور کی بات رٹے رٹائے جواب سے آگے بڑھنے کو تیار ہی نہیں عمر اور عراف کے بارے میں کے الیکٹرک کیا جانتی ہے میں آپ سے ارث کر رہا ہوں کہ جہاں کہیں پر بھی ہمارے پاس اس طرح کی بات سر جہاں کہیں نہیں سر عمر اور عراف سر کے الیکٹر کے سامنے جان چلی گئے ان کی کی جاتی ہے کی جاتی ہے چھوڑ دیجئے اس واقعے کے بارے میں بتا دیجئے کراچی میں بارش کو تھمیں 36 گھنٹے گزر گیا مگر تھڈوں ڈیم سے پانی کا خراج بن نہ ہوا ڈیم میں ایک درجن سے زائد شگاف پانی کا رساؤ مسلسل جاری سادی ٹاؤن ڈوب گیا مرکدی شارہ اور گلیوں میں ہر طرف پانی باگ فوج اور ریسکیو دارے امدادی کاروائیوں میں مصروف متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ بھی لیا ملیر ندی میں تغیانی سیک اور رنگی کاؤز وے ڈوب گیا گاڑیوں کی لمبی قطارے لگ گئی شہری گھنٹوں پر اشان رہے کراچی میں ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی بھی سیلاوی ریلے میں ڈوب گئی جہاں نظر دوڑاؤ پانی ہی پانی کربانی کے لاکھوں جانوروں کو خطرہ ہے کہاں لے کر جائیں بیوپاری پریشان کراچی میں بارش اس لیول کی نہیں ہوئی جتنا نقصان ہو رہا ہے ایشو میں نے آپ کو پہلے ہائلائٹ کیا ہے کہ آپ کراچی کے جتنے بڑے نالے ہیں اس وقت بھی جا کے دیکھ لیں یا آپ نے ٹی وی پہ تصویریں بھی دیکھی ہوں گی کہ ان کو گاربیج کے ساتھ پوری طرح بھار دیا گیا ہے کراچی کے نالے پلاسٹک بیگز اور بوتلوں سے بھرے پڑے ہیں اتنی بارش نہیں ہوئی جتنا نقصان ہو گیا شہرمن اینڈی ایم نے کراچی میں برساتی پانی سے تباہی کی وجہ بتا دی کہا آپ ہی گزر گاہوں کے راستے پر آبادیوں کو ختم کرنا ہوگا وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کہتے ہیں میئر کراچی کو نالوں کی صفائی کے لیے پچاس کروڑ دیئے مگر صفائی نہ ہوئی کرنٹ لگنے سے انسانی جانوں کے احزیاء پر ایکشن کا وعدہ ایم سی یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس نالوں کی صفائی کے لیے پیسے نہیں ہیں سندھ گورنمنٹ ان کو پیسے فران کرتی ہے نالوں کی صفائی نہیں کرتی ہم نے ان کو پچھلے سال پچاس کروڑ روپے دیئے ذمہ داری ہم پہ ڈال لیتے ہیں ذمہ داری بھی ہم لینے کو تیار ہیں نوٹیفکیشن ایشو کر دیں گے کہیں گے کہ یہ میرا افتیاری بھول میں چھیلی ہے تو ایک تو میں سعید غنی سے استیفہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ یہ ان کو فارق کریں کچھ اور مزارت دے دن کو شہد نہیں اور اچھا کام کرنے صوبائی حکومت کراچی کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو گئی وفاقی وزیر علی زیدی نے سعید غنی کے استیفے کا مطالبہ کر دیا میر کراچی کہتے ہیں سالڈ ویسٹ کو پیسے دیتے ہیں مگر وہ کچھ نہیں کرتا ہم کراچی کے نالوں سے کچھرا نکالتے ہیں سوال یہ ہے نالوں میں کچھرا ڈالتا کون ہے سالڈ ویسٹ منجمنٹ بورڈ کو تحلیل کر کے کی ایم سی کے ماتحت کرنے کا مطالبہ حیدر آباد میں تیسرے دن بھی بارش کا پانی نہ نکالا جا سکا ریلوے کالنی میں گھٹنوں گھٹنوں پانی علاقہ مکین مساجد میں پناہ لینے پر مجبور سکول تیسرے دن بھی نہ کھل سکے بات پوچ کے دستوں نے شہر میں امدادی سرگرمیاں شروع کر دیں ٹپٹی کبشتر اجاف شاہ لطیف آباد پہنچے تو مکینوں نے گھیر لیا مشکل سے جان بچائی پانی میں بھسے متاثرین ایمکیوم کے ارکان اسمبلی پر بھی پھٹ پڑے چوہدری شگر ملز کیس میں مریم نواز اور چچہزاد بھائی عبدالعزیز کی پیشی نیپ کو بیان ریکارڈ کرا دیا حسن اور حسین نواز کو پیش نہ ہونے پر دوبارہ نوٹسز جاری چوہدری شگر ملز کے شیر ہولڈرز کو آج اگست کو پھر طلب کر لیا گیا ماضی کی لوٹ مار کی وجہ سے ملک کا خزانہ خالی ہے وزیراعظم عمران خان کا نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام سے متعلق مفاہمتی یاد داشت پر دستخط کی تقریب سے خطاب کہا آسان قرضوں کی فراہمی سے متعلق آرڈننس پاس کرا لیا عدالت کی اجازت لینے کے بعد بینک قرضے دینا شروع کر دیں گے چیف جسٹس سے فوری کیس لگوانے کی درخواست لاہور کے علاقے میامیر میں نالے سے گین نکالنے کی کوشش میں سات سالہ بچے کی جان چلی گئی مقامی افراد اور ریسکیو ٹیمز نے ڈیڑھ گھنٹے کی کوشش کے بعد لاش نکال لی اہل خانہ غم سے نڈھال سامی اللہ کی موت کا ذمہ دار ظل انتظامیہ کو قرار دے دیا بھارت دو طرفہ گفتگو کے لئے تیار ہے نتیسے فریق کی ثالثی پر آمادہ مقبودہ کشمیر کو ملیٹری زون بنا دیا گیا وزیر خاردہ شاہ محمود قریشی کی پارلمنٹ کی کشمیر کمیٹی کے خصوصی اجلاعات میں شرکت کے بعد پریس کانفرنز بھارے مقبودہ کشمیر میں انسانی حقوقی سنگین پامالی ہو رہی ہے مشرقی سرحد پر توجہ بٹی رہے تو افغان سرحد پر صورتیال متاثر ہوگی حکومت کی منت کام آئی نہ دھمکیاں اول پاکستان انجمنت آجران نے نئے ٹیکسس کے خلاف عید بعد ملک گیر ہرتال کا اعلان کر دیا پہلے مرحلے میں پندرہ اور سولہ آگست کو شیٹر ڈاؤن ہوگا دوسرے مرحلے میں چھبیس سو ستائیس اگست کو ہرتال ہوگی تازید انواؤں کا کہنا ہے کہ ناقص معاشی پالیسی کے باعث خریداری میں اٹس فیصد کمی ہو چکی ہے عوام کے لیے خوشخبری حکومت نے نان اور روٹی کی پرانی قیمت بحال کرنے کی ٹھان لی ای سی سی نے چھوٹے نانوائیوں کو ایک ارب پانچ کروڑ کی سبسیڈی دینے کی منظوری دے دی روٹی کی قیمت کم کرنے کے فیصلے پر عمل درامت کا ٹاسک صوبوں کو سوپ دیا گیا بڑی عید پر بڑی چھوٹیوں کا اعلان وزارت داخلہ نے پیر بارہ اگست سے پندرہ اگست تک ایدال اگست کی چھوٹیوں کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہفتہ اتوار ملا کر چھے چھوٹیاں ملیں گی ہفتہ سترہ اگست کو سرکاری دفاتر کھلیں گے اور کرکٹر حسن علی زندگی کی نئے اننگز کے لیے تیار بھارت سے دلہن بیاح کر لانے کی تیاریاں جاری نیا گھر اور فرنیچر خرید لیا دلہن کے لیے لہنگا بھی پسند کر لیا بھائی اور بہن کہتے ہیں صرف نکاح ہوگا یا شادی دونوں گھر والے ملیں گے تو فیصلہ ہوگا موسیقی